اسلام علیکم ٹمی ٹک ایک ایسا سرجیکل پروسیجر ہے جس کی مدد سے آپ کے پیٹ کی لٹکی ہوئی سکن اور سٹریچ مارکس کو ختم کیا جاتا ہے اس پروسیجر کے بعد پیٹ کی لوگ بہتر لگنے لگتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹمی ٹک سرجری کیوں اور کیسے پرفارم کی جاتی ہے زیادہ تر ایکسٹریم ویٹ لوز کے بعد ہماری سکن پیٹ اور چیسٹ ایریا میں لٹکی ہوئی رہ جاتی ہے یہ سکن انکمفرٹیبل اور بری لگتی ہے یا پھر فی میلز میں پریگننسی کے بعد پیٹ کی سکن پر سٹریچ مارکس پڑ جاتے ہیں اور سکن ڈیلی سی ہو جاتی ہے تو ایسی سکن کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹمی ٹک کا پروسیجر پرفارم کیا جاتا ہے ٹمی ٹک پروسیجر کے دوران سب سے پہلے کلائنڈ کو جنرل انیسیزیا دیا جاتا ہے تاکہ سرجری کے دوران درد فیل نہ ہو اس کے بعد سرجن پیٹ پر بکنی لائن کے پاس ایک کٹ لگاتا ہے اور سکن کو کھینچ کر ایکسٹرا سکن کاٹ دیتا ہے اسی دوران سرجن ساتھ میں ہی بیلی بٹن کے لیے بھی ہول کریٹ کرتا ہے اس سب کے علاوہ بعض اوقات ضرورت کے مطابق سرجن ایبڈومینل مسلز کو بھی ٹائٹ کر دیتا ہے اور پھر سکن کو سٹیچز کی مدد سے جوڑ دیتا ہے سرجری کے بعد کلائنڈ کو کچھ دنوں کے لیے سخت فیزیکل ایکٹیویٹی سے روکا جاتا ہے ٹمی ٹک سرجری کے کچھ ہفتوں بعد سویلنگ ختم ہونے پر آپ کا پیٹ بہتر دکھائی دینے لگتا ہے باقی سرجریز کی طرح ٹمی ٹک سرجری میں کچھ رزق شامل ہوتے ہیں جیسا کہ انفیکشن، بلیڈنگ، سکارنگ وغیرہ اگر آپ کو کوئی انفیکشن یا بلیڈنگ ہو رہی ہو تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی